آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تحتر مرتبہ آیا ہے آپ کی پدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی بابل میں اس وقت بت پرستی عام تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو کہنے لگے بتوں کی ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم انہیں پوکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع و نقصان پنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پوجہ نہیں کی تھی جب آپ نے قوم کو بتوں کی پوجہ کرتے دیکھا انہیں ملامت کی اور یہ کام آپ نے اپنے باپ سے شروع کیا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے باپ بشک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ باپ نے ان کی بات سن کر کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھیرا ہوا ہے البتہ اگر تم باز نہ آیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ایک مدت تک کے لیے دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخش طلب کرتا رہوں گا لیکن جب بعد میں آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے آپ بیزار ہو گئے والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے علیدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑتا ہوں میں اپنے رب کو پکاروں گا مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا آپ جب اپنی قوم کو بتوں کی پوجہ کرتے دیکھتے تو آپ کا دل پھرتا آپ نے اپنی قوم کو بتوں کو توڑنے کی دھمکی دی اس دھمکی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے یہ بات آپ نے اعلانیہ کی تھی آخر کار عید کا دین آ گیا عید کے دین وہ لوگ صبح صویرے کھانا پکا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے وہاں کھیلتے کھوٹتے خوشیاں مناتے اور شام کو گھروں کی طرف لوٹ آتے صبح جو کھانا بتوں کے پاس رکھ کر گئے ہوتے تو بروق سمجھ کر کھا جاتے جب وہ عید کے دن صبح عبرہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا میں بیمار ہوں جب وہ لوگ چلے گئے تو عبرہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور دیکھا ان کے سامنے وافر مقدار میں کھانا پڑا ہے عبرہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہا تمہارے سامنے اتنا کھانا پڑا ہے تم اسے کھاتے کیوں نہیں پھر کلھاڑا لے کر سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلھاڑا بڑے بت کے کندے پرا کیا جب مشرقین واپس لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود ٹوٹے پھوٹے اور اوندے مو پڑے ہیں تو وہ حیران دیا گیا ہے پھر کہنے لگے ہم نے ابراہیم کو اپنے بتوں کی مضمت کرتے سنا ہے یہ کام اسی ہی کا ہے پھر سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کام تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام تو بڑے بت کا ہے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے پھر کہنے لگے اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں یہ بے زبان ہے یہ بول نہیں سکتے تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کے سیوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے تاجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سیوا پکارتے ہو کیا تم میں بلکل بھی عقل نہیں اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت آیاں کی کہ جنہیں تم تراشتے ہو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ دھمکیاں دینے لگے کہنے لگے اس کے لیے ایک آتش قدا بناو اور اسے اس دہتی آگ میں ڈال دو ناظرین پھر انہوں نے ایک میدان کا انتخاب کیا اور لکڑیاں جمع کرنے لگے یہاں تک کہ اس کام میں عورتوں اور بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ان لوگوں نے آگ لگا دی جب آپ کے شولے اسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جھولے میں ڈالا اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی ہمیں اللہ کا بھی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا آگ تھنڈی ہو گئی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پنچایا صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے انہیں بانا گیا تھا لوگ آگ کے ارد گرد جمع تھے یہ دیکھ کر حیران دہ گئے کہ آپ آگ کے درمیان بڑے سکون سے بیٹھے ہیں جب آپ آگ سے نکلے تو اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوگ آپ پر ایمان نہ لائے سوائے لوت علیہ السلام کے اس وقت باب الشہر پر نمرود کی بادشاہت تھی جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لائے گیا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق سوال کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جواب میں اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں چنانچہ اس نے حکم دیا جیل سے دو آدمیوں کو لاؤں جیل سے سزائے موت کے قیدی لائے گئے اس نے ایک کے قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو موف کر دیا اور کہنے لگا دیکھ لو میرے حکم سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے اور میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لیا یہ سن کر وہ کہنے لگا آپ ہمارے ملک سے نکل جائیں ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام حجرت کر گیا یہاں حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اللہ تعالیٰ اس حجرت کے متعلق بتاتے ہیں اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھ کی ہے اس شہر کے لوگ بتوں کو نہیں بلکہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے جب آپ نے یہ دیکھا تو ارادہ کر لیا ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے ابراہیم علیہ السلام ایک رات ستارہ پرستوں کو لے کر نکلے اچانک ایک ستارہ تلو ہوا اس کی چمک دمک اچھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے مزاق کے طور پر کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے اگلی رات پھر لوگوں کو لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اے اللہ تو کہا ہے اپنی طرف میری رہنوائی کر پھر دن چڑھا سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر لوگوں سے کہنے لگے تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یقیناً میں تمہارے شرق سے بیزار ہوتے ہیں اور کبھی غروب اور پھر لوگوں سے کہنے لگے میں اپنا روخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے اسمانوں کو یقصو ہو کر پیدا کیا اور میں شرق کرنے والوں سے نہیں ہوں وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر چلے گیا مصر کے بادشاہ کو خبر ملی ایک آدمی ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا جو آدمی تیرے ساتھ ہے کون ہے اگر وہ اس کا خاند ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی کی انہوں نے سارا علیہ السلام سے کہا اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا تم میری بہن ہو پھر بولے اے سارا دوئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے اس لیے تم میری دینی بہن ہو ناظرین تین موقع ایسے آئے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا وہ تین موقع جہاں آپ نے توریہ فرمایا ان کی وضاحت کچھ یوں ہے ایک یہ کہ آپ نے میلے میں نہ جانے کی غرص سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں دوسرے موقع پر کہا یہ کام بڑے بدکہ ہے تیسرا سارا علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا اس نے سارا علیہ السلام کو اپنی تہویل میں لے لیا جب سارا علیہ السلام کو یہ علم ہوا یہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کی اے اللہ تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر امان لئی اور اپنے جسم کو اپنے خاون کے سوا ہر کسی سے محفوظ رکھا جہذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجئے گا جب اس کافر بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ جم گیا شیل ہو گیا اس میں حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی لگا وہ چیخ پکار کرنے اس کی آواز سن کر اس کے محافظ آ گئے انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن نکام رہے یہ دیکھ کر سیدہ سارا خوف زدہ ہو گئی انہوں نے سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے میں نے اسے قتل کیا ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے نہ درا ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ پھر جم گیا سیدہ سارا نے پھر دعا کی وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا وہ پھر بھی باز نہ آیا اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا اب وہ کہنے لگا اب کی بات اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا سیدہ سارا نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا تب اس نے اپنے کرندوں کو آواز دی اور ان سے بولا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو پھر اس نے آپ کو اس تو احترام کے ساتھ رخصت کیا اور حدمت کے لیے سیدہ حاجرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا سارا علیہ السلام واپس آئیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا سارا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا سن کر آپ نے کہا الحمدللہ پھر بولے ہم یہاں نہیں رہیں گے واپس جائیں گے اب ایک بار پھر ہجرت کر کے فلسطین آگئے جب ابراہیم علیہ السلام عمر پچاسی سال ہوئی تو سارا علیہ السلام نے سوچا میں بانج ہوں میرے خواند بڑے ہیں اور اولاد کی تمنہ ہے کیوں نہ میں اپنی لونڈی ابراہیم علیہ السلام کو پاک نے ان کے بدن سے آپ کو اسمعیل علیہ السلام عطا فرمائے اللہ کی خدرت دیکھئے خودی حاجرہ کو توفے میں دیا جب وہ ماں بن گئی تو غیرت محسوس کر رہی ہیں اس کیفیت کی وجہ سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اس کے ساتھ مجھے ایک جگہ پر نہ رکھیں ادھر اللہ کا حکم بھی ہوا اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے دودھ لیتے بچے کو مکہ چھوڑ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نبتات پانی تک موجود نہیں تھا پہاڑوں کے درمیان میدان میں آپ انہیں چھوڑ کر واپس پلٹے سیدہ حاجرہ حیران تھی اس طرح مجھے اور دودھ تیتے بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے ابراہیم کو آواز دی لیکن آپ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب ہو کر بولی اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو یہاں پانی نہ فراق نہ کوئی انسان ابراہیم علیہ السلام پھر بھی چھوڑ رہے اور کوئی جواب نہ دیا سیدہ حاجرہ بھی آپ کے پیشے چلتی رہی اور پوچھتی رہی ہمیں کشکے حوالے کر کے جا رہے ہو آپ چھوڑ رہے اور چلتے رہے آخر سیدہ حاجرہ بولی کہ اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم ضائع نہیں ہونے دے گا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمائی علیہ السلام سے ملنے مکہ میں آکے رہتے تھے ایک بار آئے تو اسمائی علیہ السلام سے کہا اللہ کا حکم ہوا ہے اس مقام پر اللہ کا گھر تمیر کرنا ہے اسمائی علیہ السلام نے کہا میں حاضر ہوں اس طرح انہوں نے خدای شروع کی اور انہیں شیس علیہ السلام کی تعمیر کے اثار نظر آئے انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی ایک روایت میں ہے انہوں نے پرشتوں والی بنیاد کے اثار بھی دیکھے قرآن مجید میں بیت اللہ کا ذکر اس طرح آیا ہے اور جب ہم نے بیت اللہ کے مقام میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا اور پھر فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا دھر تمیز دیا گیا وہ مکہ میں ہے وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں اور فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرما برداد بنا ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما برداد گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے انہیں پاس کرے جقیناً تو غالب حکمت والا ہے عبر حیم علیہ السلام نے ایک سو پیچتر سال کی عمر میں وفات پاری آپ خلیل ورحمان تھے آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں